اسلام علیکم my name is maria i like to share lifestyle vlog in usa my routine with kids cooking cleaning so please consider subscribing thank you آج میں آپ لوگوں سے ڈیش واشر اور ہینڈ واش کا کمپیریزن شیئر کروں گی تو یہ میں نے گندے برطن رکھے ہیں یہ تھوڑے بھی نہیں ہیں بڑے اچھے طریقے سے گندے اور ہر طرح کا برطن میں نے لیا ہے پلاسٹک کا سٹیل کا اور دوسرے کپ یہ چائے کی پتیلی زیادہ ہی جلی ہوئی ہے تو اس کو میں تھوڑا سا clean کر لوں گی کیونکہ یہ جو زیادہ لگا ہوا ہوتا ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے نہیں ہوتا نشان چھوڑ جاتا ہے دیش واشر میں بھی لیکن باقی برطن جو ہیں وہ جیسے گندے ہیں ان کو میں ویسے ہی رکھ دوں گی لیکن کسی برطن میں اگر کوئی left over food item ہے تو اس کو trash can میں ہی پھینک دوں گی ان کو دیش واشر میں نہیں لے کے جانا لیکن یہ جو liquid والے ہیں جتنے بھی گندے ہیں ان کو ایسے ہی رک دوں گی سائیڈ پہ یہ چمچ کی جگہ ہے ان کے اندر آپ سپونز اور سارے چمچ رکھ دو دو پارٹس ہوتے ہیں نیچے والے پارٹ میں میں بڑے برطن پتیلے اور اوپر والے پارٹ میں پلیٹس کپس اور پورا بھر کے رکھ دوں گی ذرا بھی جگہ نہیں چھوڑوں گی بٹ ان بطروں کو تھوڑا سا ترتیت سے رکھنا ہوتا ہے ان کی position صحیح رکھنی ہوتی ہے تاکہ اچھے سے دھول جائیں اور اس کے لیے جو ڈش واشر ٹیبلٹ ہوتی ہے وہ اس طرح کی دکھائی د دیتی ہے اور ایک ہی یوز ہوتی ہے اس کو اس طرح ڈال کے آپ بند کر دو اور یہ اس کا فین ہے نیچے اور ساتھ فلٹر ہے تو اس کو جب آپ بند کرتے ہو تو آپ کے پاس تین اوپشنز ہیں کوئی بھی سلیکٹ کر لو تو آلموسٹ وان آور اس کو لگتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا برطن ایسے چمک کے نکلتے ہیں اور میرے حیال سے ڈش واشر کے برطن زیادہ کلین اور شائننگ ہوتے ہیں کمپیریزن میں آپ دیکھ لو ان میں سے لیٹرلی مو دکھ رہا ہوتا ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ صح نہیں ساف کرتا ہوگا آئی تینک یہ زیادہ ایفیکٹیو ہے ہینڈ واش سے اور اس میں پانی بھی بہت زیادہ ویسٹ نہیں ہوتا جب ہم ہاتھ سے دوتے ہیں نا تو زیادہ ویسٹ ہوتا ہے آج کل پاکستان میں بھی بہت سارے ڈش واشرز اویلیبل ہیں جن کی پرائزز پفتی تھاؤزنڈ سے لے کے ون لیک اور اس سے اباو ہے اور وہ لوگ خود ہی گھر میں انسٹال کر کے جاتے ہیں اور آپ کو میٹ پر ڈیپینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جن کی میز بہت زیادہ تنگ کرتی ہو یا ٹائم نہ ہو بیزی لوگ ہیں ان کے لیے یہ بیسٹ آپشن ہے آپ سپون دیکھو سٹینر دیکھو کتنے اچھے طریقے سے ساف ہے اور آئی تینک یہ بہت لمبے عرصے کے لیے آپ کو فائدہ دینے والی چیز ہے تو آپ نے کبھی بھی کرنا ہو انویسٹ تو آپ اس چیز میں ضرور کر لینا اور کون کون آپ میں سے یوز کر رہا ہے مجھ سے ضرور شیئر کرنا اپنی اپینین اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں گروسری کرنے تو میں آپ کے ساتھ آج گروسری ہال بھی شیئر کروں گی کوئی مجھ سے پوچھ رہا گروسری آئیٹم کی پرائسیز کیا ہیں تو میں نے کبھی گور نہیں کیا ایک ایک چیز پہ بٹ میں نیکس ٹائم دیکھوں گی تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ابھی ہم لوگ آئے تھے یہاں ایشین یہاں پہ کچھ پیجیٹیبلز اور دیسی چیزیں لینے کے لیے اور اس کے بعد ہم جائیں گے گروگر وہاں سے کچھ اور چیزیں لینے اور سٹار بکس کی کافی لینے تو آج کل میں ڈکٹیڈ ہوئی ہوں اس کافی سے اور میرے ساتھ ساتھ میرے بچے بھی تو ہم لوگ یہ بہت میٹھی ہے انہیلڈی آئی تینک لیکن میں بہت زیادہ ہی پی رہی ہوں آج کل اور یہ کیرمل فریپیچینو ہے اس کی میں نے کوپی بھی شیئر کی ہے ریسپی اور وہ آلموسٹ اس کے جیسے بن جاتی ہے پر پھر بھی وہ مزا نہیں ہے ابھی ہم آگے تھے گھر تو ابھی میں ساری گروسری کو سیٹ کر لوں گی تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گی میں کیا کیا لے کے آئی ہوں یہ میں مینگو لے کے آئی تھی جو کہ بلکل بھی پاکستان جیسے نہیں ہے اور کچھ سبزیاں اور اس بار میں نے بینگن کا ب بھی بنانا ہے انشاءاللہ بس میں جلدی جلدی یہاں پہ ساری گروسری کو سیٹ کر لوں گی موسیقی اب میں پیزا بنانے لگی ہوں اس کے لیے میں نے گرم پانی میں ییسٹ اور شگر ایڈ کر دیا ہے اور آل پرپس پلاور میں تھوڑا سا آئل اور سالٹ لیا ہے اور وہی پانی ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے گون کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے تو پانی میں مکس کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ پتہ چال جاتا ہے ییسٹ ایفیکٹیو ہے یا نہیں ہے اگر تو وہ پانی پھول جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ ییسٹ ٹھیک ہے اور آپ کی ڈو بھی صحیح بنے گی اور اگر وہ نہیں پھولتا اس کا مطلب یہ اس ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے الگ سے اس کو کر لیا جائے تو زیادہ اچھا رہتا ہے تو یہاں پہ میں نے باقی کی ویڈیز کٹ کر لی ہیں اور چکن کو میں نے کیوبز میں ہی کر لیا تھا تاکہ جلدی جلدی بن جائے اور یہ میری زویا جان کا فیشن دیکھو تو آج کل میں نے یہ دروازہ لگا دیا یہاں پہ کچن کے ڈور نہیں ہوتے اوپن کچن ہوتے ہیں چکن میں تھوڑا سا تکا مسالہ ڈال کے اس کو میں اچھے سے فرائی کر لوں گی اور پھر جو ڈور دیکھو کتنی اچھی رائز ہوئی ہے نا اور اس میں سے ہوا نکال دینی ہے اور پھر اس کو روٹی کی طرح ہی بیل لینا ہے اور جتنا بڑا چھوٹا پیزا بنانا ہو بنا لو تو یہ مجھے بڑی لگ رہی تھی کافی تو میں نے پھر سائر سے تھوڑا سا کاٹ لیا اور ایک چھوٹا سا بنا دیا اور ایک سائی پیزا بنا لیا اس کو روٹی کی طرح ہی بیل لیا میں نے اور پھر میں اس کے اوپر باقی ساری چیزیں لگا دوں گی تب تک آپ میری ویڈیو کو لائک کر دو اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا کیسی لگی یہ ویڈیو اپنے سجیشن ضرور دینا مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ کومنٹ کرتے ہو جو جو لوگ بھی میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں یا کومنٹ کرتے ہیں یہ میں نے پیزا سوس لگا دیا اور اس کے اوپر زیادہ ساری چیز رکھتے نہیں ہیں اور میرے پاس ایک ہی طرح کی چیز تھی وہی میں نے لگا دی اور دوسری ہوتی نا چیز وہ بھی بڑے مزے کی لگتی ہے اور پھر چکن اور کیپسکم اور پیاز تو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور تھوڑا سا اور اگنو میں اس کے اوپر سے کر دوں گی کوون جو تھا میں نے ری ہیٹ کر لیا تھا اور باقی چھوٹے والا بھی میں نے بنا کے رکھ دیا اور دس سے پندرہ منٹ میں یہ بن جاتا ہے اور اب میں آپ کے ساتھ جھٹ پٹ اچار گوشت کی ریسپی شیئر کروں گی یہ آپ نے مسالہ لے لینا ہے اور اس کو لیمن کے ساتھ مکس کر کے اس طرح مرچ کے اندر ڈال دینا ہے اور یہ میری جو مرچ کی ریسپی شیئر کروں گی اچھی تھی بہت ہی پتلی لمبی والی تھی جو موٹی والی ہونا زیادہ اچھی رہتی ہے اور سائٹ پہ جو پیاز ہیں ان کو براؤن کر کے اس کے اندر جنگر گارلی کا پیسٹ اور تماتر کا پیسٹ اور دہی دہی ڈال کے اس کو رکھ دینا ہے اور تھوڑا سا اچار کا مسالہ ڈال کے اس کو رکھ دینا ہے کہ یہ پکتا رہی اور دس منٹ میں یہ پک جاتا ہے جب اس کے اوپر آئل آ جائے تو اس کا مطلب یہ پک گیا ہے پھر ہم نے اس کے اندر چکن ڈال دینا ہے اور پھر سے اس کو رکھ دینا ہے پکنے کے لیے پھر جب پک جائے گا تو پھر آپ نے یہ مچھی آڈ کر دینا ہے اور تھوڑی دیر دم دے دینا ہے اور تھوڑا سلانٹرو آڈ کر دینا ہے اور یہ بہت ہی جلدی اور مزے کا بنتا ہے ضرور ٹرائی کرنا آپ لوگ اور میں اس کے ساتھ تندوری روٹی بناوں گی تو اس کے لیے میں نے آون کو رکھ دیا ہے جو بروائل والا آپشن ہے اس کو رکھ دیا ہے پری ہیٹ پہ اور روٹی نورملی جیسے ہم بناتے ہیں بنا کے ایک سائیڈ پہ پانی لگا لینا ہے اور اس کو اسی طریقے سے میں آون تبے پہ ڈال دیتی ہوں اور نیچے سے جب بن جاتی ہے تو پھر نیچے بروائل میں ڈال دیتی ہوں اور بروائل میں یہ اوپر سے بن جاتی ہے دیکھو یہاں پہ یہ آدھی بنی تھی تو میں نے اس کو رکھ دیا دوسری میں دوسری سائیڈ پہ رکھ دوں گی تو اسی طریقے سے میں سب بنا لوں گی میں آپ کو ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ